مفتی صاحب کیا میت کے گھر والوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ میت کے پاس جو رشتہ دار دور دراز سے آ رہے ہیں یا جو جنازے میں شامل ہو رہے ہیں تو کیا ان کے لئے کھانا بنانا اہل میت کی ذمہ داری ہے یا پھر یہ کیسا ہے دیکھیں بھائی میت کے اہل خانہ پر یہ ذمہ داری عائد کرنا تاکہ جو اس جنازے میں شامل ہوئے ہیں یا اس کو دفنانے کے بعد جو واپس آتے ہیں ان کے لئے یہ جو ایک رسم چل پڑی ہے اور کھانا تیار کیا جاتا ہے اور اس کو التزام کے طور پر کیا جاتا ہے اور باقائدگی سے اس کا احتمام ہوتا ہے کہ بھرشتہ داروں کو پڑوسویوں کو بھی کھانا کھیلائیں جو جنازے میں شامل ہوئے ہیں ان کو بھی کھانا کھیلائیں تو یہ نہایت ایک غلط طریقہ ہے اور ظلم ہے اور یہ رسم بلکل ہی غلط ہے اس سے بچنا چاہیے بلکہ میت کے جو اہل خانہ ہیں گھر والے ہیں وہ مسیبت میں اور تکلیف میں اور غم کے عالم میں ہوتے ہیں بلکہ پڑوسیوں پر یہ حق بنتا ہے کہ ان کے لئے کھانے کا انتظام کریں چے جائے کہ وہ دوسروں کا انتظام کریں حدیث پاک میں آتا ہے ابو دعود شریف کی روایت ہے کہ جنگ موتا کے دن جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے اور یہ خبر پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسمعو لعال جعفر طعام فَإِنَّهُ قَدْ أَتَاهُمْ أَمْرٌ شَغْلَهُمْ کہ آل جعفر کے لئے جعفر کے گھر والوں کے لئے کھانے کا انتظام کرو کہ ان کے اوپر ایک ایسا عمر یعنی ایک غم کا عالم ان کے اوپر آیا ہے اور اس لئے آپ ان کے لئے کھانے کا انتظام کریں تو یہ تو حدیث سے معلوم ہو رہا کہ دوسروں پر ذمہ داری ہیں کہ اہل میت کے لئے کھانے کا انتظام کریں اور یہاں تو الٹا ہو گیا ہے کہ اہل خانہ میت کے یہ دوسروں کے لئے کھانے کا احتمام اور انتظام اور اس کا انتظام کر رہے ہیں یہ سراسر ظلم ہے اور ایک غلط رواد اور رسم پڑ گیا ہے کہ جس سے بچنا ضروری ہے ایک حدیث پاک صحیحین میں بھی آتی ہے بخاری شریف کے اندر بھی آتی ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی آتی ہے جس میں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طہرہ عفیفہ خمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طریقہ سنا ہے اس لئے آپ جو ہیں جب کسی کے گھر میں سمجھا کہ فوتکی ہوتی تھی میت ہوتی تھی تو ساری عورتوں کے جانے کے بعد اور لوگوں کے جانے کے بعد پھر جو باقیہ عورتیں جو خاص اور جو اہل خانہ ہے اہل میت ہے ان کے لئے خصوصی طور پر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین تلبینہ بنواتی تھی پکواتی تھی اور پھر سرید بنواتی تھی پھر تلبینہ کو سرید کے اوپر ڈالتی تھی کہ اس طرح تم کرو ان سے بنوا کر کے پھر یہ اہل میت کو اہل خانہ میت کے سمجھا کہ ان کے حوالہ یعنی کرتی تھی تو دیکھیں اس سے فرمایا کہ جو غم کے اندر مبتلا ہوتا ہے ان کے دل کی تسکین کے لئے یہ نہایت ہی مجرب سمجھا کہ ایک تعام ہے تو اس طرح جو ہے یہ چیز تو ثابت ہے کہ دوسرے اہل خانہ اور اہل میت کے لئے یہ انتظام دوسری کریں اور یہاں تو الڈا ہو گئے لہذا یہ غلط جو ہے ایک رواد ہے غلط رسم ہے اس سے بجنا جو ہے ضروری ہے